اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ویلکم بیک ٹو این ادر ریسیپی کیسے ہیں میری ساری فرنڈز اور یوٹیوب فیملی آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے آمین سم آمین میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک والا میں اپنے چینل پر نئے آنے والوں کا ویلکم کرتی ہوں جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیف برگر پیٹی کی ریسیپی یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے سمپلی آپ نے لینا ہے بیف کا کیمہ اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون لیسن ادرکا پیسٹ ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون نمک اور آخر میں آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہرا دھنیا صرف یہ چار چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے کر لینا ہے مکس تو برگر پیٹی جو ہوتی ہے اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈلتے کچھ لوگ صرف نمک اور کالی مرچ ایڈ کرتے ہیں بیسیکلی جو ہے بیف پیٹی جو بنتی ہے وہ یہی نمک اور کالی مرچ کے ساتھ بنتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیمہ کا فلیور ہوتا ہے وہ پوری طرح بیچ میں رہتا ہے یعنی زیادہ مسالے جب ہم ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیمہ کا ٹیسٹ صحیح سے نہیں آتا اس لئے بیف جو پیٹی بنتی ہے اس میں صرف نمک اور کالی مرچ ڈلتی ہے لیکن میں نے لیسن ادرک اور ہرادھنیا بھی ایڈ کیا تو یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آپشنل ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان مسالوں کو ان کی پیٹی بنا لینی ہے اس طرح سے ہاتھ میں تھوڑی سی کونٹیٹی میں لے کے کیمہ آپ نے فلیٹ کر لینا ہے اس کو اور آخر میں ہلکا سا اس پیج جو ہے فنگر کی مدد سے کھول کر دینا ہے اسے یہ اٹھے گی نہیں یعنی یہ سی فلیٹ رہے گی تو اس طرح کباب بنانے کے بعد میں نے ان کو میرینیشن کے لیے چھوڑ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ باقی کی چیزیں تیار کر لیں یہاں پہ میں انین کو ہلکا سا فرائی کر رہی ہوں کچھ لوگ سیلڈ کے طور پہ صرف انین ایسے ہی یوز کرتے ہیں لیکن برگر میں یہ ہلکا سا ساتے کر کے کچھ لوگ کیراملائز انین یوز کرتے ہیں لیکن میں سالٹ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کر رہی ہوں ہلکی سے تیل میں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آپ نے انین کو اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا اور آخر میں مکسٹ ہرپز ایڈ کی تھی اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے ویسے تو ٹیمارٹر اور پیاز یوز ہوتا ہے برگر میں کچھ لوگ ایسے ہی کچھا کھانا بسند کرتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ کریں گے تو اس کا فلیور بیف برگر میں بہت ہی یمی لگتا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے کر کے انین کو ساتے کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیں تو یہاں پہ جس اس کو پیاز کو جو ہے وہ آئل میں ہم نے ہلکا سا نمک اور مکسٹ ہرپ کے ساتھ ساتھ ساتے کر لیا ہے اس کے بعد باری ہے برگر ساوس بنانے کی تو اس کے لیے افکورس میں نے لیا ہے میونیز کے دو بڑے چمچ اس کے بعد ون ٹی سپون مسٹر پیس اور دو ٹیبل سپون کیچپ کے اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیے تھے کچھ چلی فلیکس وہ تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے لیے اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کیا تھا اس میں اور کچھ ویجیز بھی میں نے ایڈ کی یعنی کہ بند گو بھی اور شملا مرچ ویسے آپ کے پاس اگر ہیلی پینوز ہیں تو آپ تھوڑی سی وہ ایڈ کر سکتی ہیں اس کا بہت ہی زبردست فلیور ہوتا ہے اس ساوس کے اندر لیکن میرے پاس وہ آویلیبل نہیں تھی میرے پاس شملا مرچ تھی تو میں نے وہ ایڈ کر دی تو اس کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے آپ کے پاس اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں اور اس کی جگہ شملا مرچ بھی یوز کر سکتی ہیں یہ بھی بہت یمی لگتی ہے تو یہ ہماری برگر ساوس بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے کباب یعنی پیٹی جو ہے وہ بنا کے رکھ دی تھی فریزر میں اب ہم نے اس کو کرنا ہے فرائے تو یہاں پہ میں نے گریل پین لیا ہے اور اس میں ہلکا سا میں نے اس کو جو ہے وہ کر لیا ہے گریس آئل کے ساتھ آپ چاہیں تو بٹر بھی لے سکتی ہیں آئل یا بٹر کچھ بھی لیلے اس میں آپ نے ان کو کر لینا ہے شلو فرائے اور جب ایک طرف سے کلر آجائے تب آپ نے سائیڈ پلٹ دینی ہے اور سائیڈ پلٹنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے چیز سلائس جو کہ بہت ہی یمی لگتا ہے تو کچھ لوگ پیٹی کے اوپر ہی کر لیتے ہیں اس کو سلائس کو رکھ لیتے ہیں ویسے الگ سے اسیمبلنگ کے دوران بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سو ٹوٹلی اپ ٹو یور چوائس تو میں یہاں پہ پیٹی کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ کر رہی ہوں ہلکا سا اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کباب سوری پیٹی کے اوپر ہی اس کو سلائس کو رکھ دیتی ہیں اور ہلکا سا اس کو جو ہے وہ چولے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ملٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی لیکن اگر آپ دوسری طرح کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ تبہ کے اوپر کرنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ ہم جو برگر بن ہیں اس کو بھی کر رہے ہیں ہلکا ہلکا سا مکھن لگا کے آپ نے ڈرائی روست سوری ٹوسٹ کر لینا ہے ٹوسٹ کرنے کے بعد بار یہ اسیمبلنگ کی تو اسیمبلنگ میں افکورس بیس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے میونیز اس کو اچھے سے یہاں پہ آپ کوٹ کر لیں یعنی کہ پھیلا دیں اس کے بعد لیٹس لیوز اگر آپ کے پاس ہیں یا آپ کو پسند ہیں یہ اوپشنل ہیں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بیف پیٹی رکھنی ہے اور ساوس جو آپ نے بنا کے رکھا ہے وہ اور جو انین اور ٹومیٹوز ان سب کے ساتھ آپ اسیمبلنگ کریں اور اپنا مزیدار قسم کا بیف پیٹی برگر انجوائے کریں تو اب آپ کو مزید بزار سے پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ گھر پہ بھی بہت آسانی سے بہت یمی قسم کا بیف برگر بنا سکتی ہیں اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے ضرور درائی کر لیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں انشاءاللہ جلدی کسی نئی رسی پی کے ساتھ آؤں گی تل دن اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سالا خیال رکھیں اور مجھے بھی دماؤں میں یاد رکھیں تیک کیر اللہ حافظ